احوالِ برزخ کے تعلق سے آج ہم معلوم کریں گے کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں عالمِ برزخ کی کچھ حالتیں ہم معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے برعکس برزخ میں جو لوگ چلے گئے ہیں وفات شدہ لوگ کیا وہ ہمیں محسوس کر سکتے ہیں یہ دو سوالات کے جوابات آج معلوم کریں گے یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین ومن تبیهم باحسان الى يوم الدین اما بعد فاوض باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَدِيمِ حضرینِ گرامی احوالِ برزخ کے تعلق سے آج ہم معلوم کریں گے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں عالمِ برزخ کی کچھ حالتیں ہم معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے برعکس برزخ میں جو لوگ چلے گئے ہیں وفات شدہ لوگ کیا وہ ہمیں محسوس کر سکتے ہیں یہ دو سوالات کے جوابات آج معلوم کریں گے پہلی بات وہ لوگ جو وفات پا کے چلے گئے ہیں برزخ میں کیا ہم ان کو کچھ محسوس کر سکتے ہیں ہم انہیں کچھ محسوس کر سکتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتدار ہمارے اقارب دو صحباب انتقال فرما گئے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے کیا پریشان ہیں اچھے ہیں کیا حالتیں ہیں کیا ان کی حالتوں کے تعلق سے ہمیں کچھ علم ہو سکتا ہے تو یاد رکھئے برزخ میں جو وفات پا کے چلے گئے ان کے حالات کا علم اللہ تعالیٰ کبھی زندہ لوگوں کو خاص طور سے اہل ایمان کو کرا سکتا ہے اور اس کے لئے ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے سچا خواب سچا خواب خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندہ افراد کو کبھی فوت شدہ افراد کے تعلق سے معلوم کراتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر باسٹھ ترسٹھ اور چو سٹھ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ یقیناً اللہ کے اولیاء اللہ کے اولیاء لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَا وَخَوْفْزَدَا ہوتے نَا غَمْزَدَا ہوتے ہیں کون اللہ کے اولیاء ہیں الَّذِنَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جن کا ایمان و عقیدہ صحیح ہے شرک و بدات و خرافات سے پرہز و گریز کرتے ہیں نیک آمال پر پابندی کرتے ہیں فرائض اور نوافل کا احتمام کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں الَّذِنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ متقع اور پرہزگار بھی ہے ایمان والے بھی ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَا اللہ کے ایسے نکوکار بندوں کے لیے بشارت ہے بشارت کب ہے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا دنیاوی زندگی میں وَفِي الْآخِرَى اور آخرت میں بھی بشارت ہے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہیں آخرت میں بھی بشارت ہیں تو یہ جو دنیاوی زندگی کی بشارت اس کے بارے میں صاحب اکرام کی تفسیر ہیں ابن کثیر وغیرہ میں منقول ہیں اور تفسیر تبری میں بھی یہ منذکور ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی بشارت سے مراد سچا خواب اور لسان نبوت نے فرمایا الرؤیہ السالحہ سچا خواب اچھا خواب یہ دنیاوی زندگی کے لیے بشارت ہیں اللہ تعالیٰ یہ بشارت دیتا ہم اومنوں کو خواب اور خواب کی احکام اور مسائل وہ ایک مستقل موضوع ہے خواب کی حقیقت کیا ہے خواب کی قسمیں کیا ہے خواب کی تعبیر کیا ہے تعبیر کا علم کیسا ہے پھر اس کے بعد خوابوں کی کچھ حقیقت ہے یا نہیں ہے خواب میں کچھ دیکھے تو کیا ہونے والا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے ٹاپک ہے اس کو بھی سلسلہ وار چلایا جا سکتا ہے بہرحال اس سے قطع نظر تو دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ بشارت کے ذریعے سے مومنوں کو کچھ احوال برزق دکھاتا ہے آئیے اس کی چند مثالیں ہم معلوم کرتے ہیں پہلی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے صحابی رسول تفائل بن عمر دوسی قبلہ دوس کے بہت بڑے شاعر تھے یہ بہت بڑے شاعر اور زباندانی میں بڑے ماہر تھے انہی کا وہ واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ نبی کی بات مت سنو سنو گے تو تم پر جادو ہو جائے گا تو یہ مکہ آتے تھے تو کان میں روحی ٹھونس لیتے تھے پھر ایک دن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے دل میں بات ڈال دیتا ہے ایک دن ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی میں ایک بہت بڑا شاعر ہوں کلام کو پرخنا جانچنا مجھے آتا ہے کہ شاعر کا کلام کیا ہے ساحر اور جادوگر کا کلام کیا ہے کاہن اور نجومی کی باتیں کیا ہیں مجھے پرخنا آتا ہے میں ایک شاعر ہوں بڑا زباندان ہوں کیوں نہ میں سنوں لوگوں کی باتوں میں کیوں جاؤں انہوں نے سنا اور سننے کے بعد کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اسلام قبول کر لیے ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ایک اور دوست اسلام قبول کیے دونوں ساتھی دوست ساتھ میں اسلام قبول کیے ساتھ میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے بڑی قربانیاں دی ان کے جو دوست صحابی تھے مدینہ کی آب ہوا ان کو راس نہیں آئی بیمار پڑ گئے سک بیمار ہو گئے بیماری کی تاب کو برداش نہیں کر پائے اور انہوں نے انگلیاں کٹ کے خودکشی کر لی اس کے بعد بڑے پریشان رہتے تھے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ایک دوست کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے اس کو کہ میرے دوست اسلام قبول کیے ہجرت کیے اتنی قربانی دیئے اتنے ساری نیکیاں کیے اور آخر کار خودکشی کر لیے اللہ فکبر پتہ نہیں کیا ہو رہا ان کے ساتھ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے وہ ہمیشہ تفائل بن عمردوسی اپنے دوست کی فکر میں رہتے تھے پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے ان کی آقبت کیا ہو رہی ہے انہوں نے خودکشی کر لی نبی سے بار بار جا کر انہوں نے پوچھا نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بادرانی عبدی میرے بندے نے خودکشی کر کے جلبازی کر لی ہے میں نے جنت کو ان کے لیے حرام کر دیا دیکھو صحابی رسول ہیں خودکشی یاد رکھو یہ مسائل کا حل نہیں ہے ہم نے اس سے پہلے معلوم کی موت یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے مسائل کا حل نہیں ہے ہمیشہ کے زندگی کی شروعات ہیں اور ہمیشہ کے مسائل کی شروعات ہیں اسی لیے سکون سے جینے سے بڑھ کے اہم ہے اتمنان کی موت آئے اتمنان سے مرنا یہ زیادہ اہم ہے سکون سے جینے کے مقابلے میں خودکشی سلوشن نہیں ہے ہمیشہ کے پرابلم کو شروع کرنے والا ہے اس لیے مومن کبھی خودکشی نہیں کر سکتا برحل ہمیشہ فکر مند رہتے تھے پریشان رہتے تھے پتہ نہیں میرے دوست کا کیا ہو رہا کیا ہو رہا کیا ہو رہا ہے ایک دن اللہ نے خواب ان کو دکھایا یہ دیکھو عالمِ برزق کے کچھ حالتیں اللہ تعالیٰ نکوکار بندوں کو خواب میں دکھاتا ہے ایک دن خواب میں آئے اسے مسلم کا حدیث سنا رہا ہوں خواب میں آئے خواب میں انہوں نے دیکھا اپنے دوست کو کہا کہ بھئی تیرا کیا حال ہے تیرا کیا حشر ہوا میں تو تیرے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان رہتا ہوں تو انہیں خودکشی کر لیا آخر کار سبر نہیں کیا کیا ہوا تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا اس نے کہا کہ اللہ نے تو خودکشی کرنے والوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے لیکن اللہ نے صرف میری حجرت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا میں نے حجرت کی ہے حجرت بہت بڑی قربانی ہے حجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے اگر میں حجرت نہ کیا ہوتا تو میرے لئے معافی نہیں تھی مجھے جہنم میں جانا پڑتا تھا اور وہ کیا کیے انگلی کو کچھ لپیٹ کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور انگلی کو چھپا رہے ہیں جو انگلی کاٹ لیے تھے تو کہا کہ بھئی انگلی کیوں چھپا رہا ہے انگلی کو کیا باند کے رکھا ہے انہوں نے کہا میں شرم کے مارے میں انگلی چھپا رہا ہوں اللہ نے کہا حجرت کے سبب میں نے تم کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل تو کر دیا ہے جنتی تو بنا دیا ہے لیکن جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بگاڑا ہے میں اس کو درست کرنے والا نہیں ہوں جنت میں بھی جاؤ گے تو انگلی کٹی گی کٹی رہے گی کیونکہ یہ جسم آج کیا سلوگن ہے کیا نارا ہے میرا جسم میری مرضی جسم اللہ کے پاس سے خرید کے لائے ایک پرزاگر خراب ہو جائے بگڑ جائے لاکھوں کروڑوں دے کر بھی آپ اس کے برابری نہیں کر سکتے ہو اللہ نے آپ کو یہ امانت دیا ہے یہ جسم امانت ہے اس کو غیر غلط چیزوں میں اس کو ضائع اور برباد نہیں کرنا اسی لئے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہاری عمر اور جوانی کے تعلق سے تم نے اس جوانی کو اس طاقت اور قوت کو تم نے کہا گوایا ہے کہا بیتایا ہے جوانوں اپنی جوانی کو برباد نہیں کرنا یہاں وہاں پر شراب نوشی مناشیات گھٹکہ پانپرہ بیڑی سگرٹ نشات اور ڈرگ پتہ نہیں کیا کیا ہیں ان چیزوں سے تم نے اگر اپنی جسم کو نقصان پہنچایا تو یاد رکھو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا اللہ کے رسول کے پاس صبح صورے اٹھیں بھاگے بھاگے آئیں کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا اپنے دوست کے تعلق سے نبی نے کہا یہ سچا خواب ہے سچا خواب ہے اور اس کے بعد کہا کے دیکھو اللہ کے رسول نے دعا اللہ اللہ تو نے ان کو معافی کر دیا اس کے انگلی کو بھی معاف کر دے اللہ کے رسول نے دعا دی اللہ تعالیٰ تو نے سب معاف کر دیا انگلی کو بھی معاف کر دے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دعا کر دی ہے اللہ کے مرضی اللہ انشاءاللہ کرے گا تو یاد رکھی ایک واقعہ حصہ میں کیا معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں جو پہنچ چکے ہمارے اشتدار اقاریب دوست احباب ان کی بعض حالت کو اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم کرا سکتا خواب کے ذریعے سے دوسرا واقعہ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ابھی جو میں نے سنا ہے صحیح مسلم اس کا حدیث نمبر 116 ابھی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2680 پر ساتھ ہیں 2687 ہیں یہ بھی بہت عظیم واقعہ ہے صحابیہ ام العالی انصاریہ کا واقعہ ہے ام العالی انصاریہ ایک انصاری صحابیہ ہیں عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نیک صحابی بہت نیک صحابی ان کے ساتھ ام العالی انصاریہ ان کے شوہر یا ان کے درشتدار یہ انصاری ہے مدینہ کے اور عثمان بن مزعون یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے دونوں کی بھائیچارگی ہوئی دونوں کی بھائیچارگی ہوئی بڑے نیک انسان نیک تینت نیک فطرت بڑے اچھے انسان تھے اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد ہجرت کر کے چند دنوں کے بعد بیمار ہو کے ان کا انتقال ہو گیا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا تو ام العالی انصاریہ جو ان کے دیکھا جائے تو یہ اسلامی بہن ہے بھائیچارگی ان کے ساتھ ہوئی تھی ان کی نیکی نیک دینت فطرت طبیعت ان کی اچھی اخلاق عادات اطوار کی گواہی دیتے ہوئی انہوں نے کہا شہادتی علیکہ یا عباس صائب عباس صائب ان کا لقب ہے اے عباس صائب میری گواہی ہے آپ پر فشہادتی علیکہ لقد اکرمک اللہ اللہ نے آپ کی عزت کی ہے آپ جنتی ہے اتنی نیک تھی اللہ کے رسول کو یہ جملہ پسند نہیں آیا یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ تم کون ہوتے ہیں ان کو جنتی بنانے والی اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن جنت و جہنم کے سرٹفیکٹ ہم نہیں دے سکتے ہیں اب وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں وفات کے بعد اپنے پیر مرید کو کیا کرتے ہیں یا مرید کو پیر کیا کرتے ہیں سرٹفیکٹ دیتے ہیں بخشوا دیتے ہیں گسل دے کے بخشوا کے سرٹفیکٹ دے کے قبر میں بھیجتے ہیں کہ ہم نے ان کو بخشوا دیا ہے اللہ اکبر نبی کا جملہ سنیئے نبی نے کیا کہا ام العالی انصاریہ جب انہوں نے پورے اسوک کے ساتھ کہا کہ یہ جنتی ہے میری گواہی ہے تو اس کے بعد نبی نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكْ اَنَّ اللَّهَ اَكْرَمَهُ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنایا اللہ نے ان کی عزت کی تمہیں کیسے پتا ہے وَمَا يُدْرِيكْ فَقُلْتُ لَا عَدْرِي اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں ہے میں نے ان کی نیکی ان کی اچھائیاں اتنے اچھے انسان وہ دیکھ کر میں نے یہ کہہ دی ہے اس کے بعد نبی نے فرمایا یاد رکھو اچھائی کی امید تو ہے لیکن وَاللَّهَ مَا عَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهَ مَا يُفْعَلُ بِي اللہ کی قسم مجھے خود بتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کل قیامت کے مائیدان میں کیا ہونے والا ہے جبکہ میں اللہ کے رسول ہوں سبحان اللہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے پتا نہیں ہے تم کیسے پورے عصوق کے ساتھ کہہ سکتے ہو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ جنتی نہیں ہے عثمان بن مزعوم کے مقام کو گھٹایا نہیں ام العالی انساریہ کو سمجھایا ہے کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کسی کو جنتی اور جہنمی بنانے کا یہ نبی نے تعلیم دی ہے لیکن ام العالی انساریہ ان کے دماغ میں رہ رہ کر بات آتی تھی رہ رہ کر بات اللہ کے رسول نے کیوں ایسے کہا اللہ کے رسول نے کیوں ایسے کہا کیا عثمان بن مزعوم کے اندر کوئی خامی ہے کیا کیا اللہ نے ان کو مات نہیں کیا 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 اللہ ان کو جنتی نہیں بنایا کیا بار بار سوچتی 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 تھی وہ اللہ کے رسول نے کیوں ایسے کہا جب یہ سوچنے لگی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کو خواب میں دکھایا خواب میں دکھایا کہ ایک بہترین چشمہ ہے پانی صاف شفا پانی ہے نکل رہا ہے باغات ہے چشمے ہیں جھرے ہیں اور بہترین صاف شفا پانی ادھر ادھر سے جو ہے بہ رہے ہیں اور کنانے پہ ٹھہر کر کہا جا رہا ہے یہ حضرت عثمان بن مزون کی نہر ہے حضرت عثمان بن مزون جو انتقال فرما گئے ہیں ان کا چشمہ ہے یہ جو بہترین طریقے سے بہ رہا ہے وہ بھی صبح صبح نے اٹھے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے نبی نے فرمایا وہ حضرت عثمان بن مزون کی نیکیاں ہیں جو بھی بھی جاری ہیں نیکیاں ہے بہ رہی ہیں مطلب عثمان بن مزون اچھی حالت میں ہی ہے اچھی حالت میں ہی ہے مطلب تم کو تعلیم دینے کے لیے تربیت کے لیے بتایا گیا کہ تم کسی کا تذکیہ نہیں کر سکتی ہو تمہیں حق نہیں کسی کو جنتی جہنمی بنانے کا البتہ ان کے نیکیاں بے شمار ہے تو ان کو بھی فکر تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دکھایا ان کو بھی دکھایا ہے تو بس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کو کبھی کبار عالم برسق کے کچھ حالتیں بتاتا ہے لیکن یہ غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے پورا اختیار اللہ کو ہے اللہ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے دکھاتا ہے اور اس کے لیے یاد رکھئے آدمی کا نیک تینت فطرت ہونا ضروری ہے ورنہ خوابوں کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا کرشمہ سازیاں کر دیں گے کیا کیا چور دروازے نکال دیں گے خواب میں فلا آئیں فلا آئیں انہوں نے یہ کہا وہ کہا انہوں نے ایسا ہوا ایسا ہوا انہوں نے یہ کہا وہ کیا ایسا کرو ایسا کرو یاد رکھو یہ خوابوں میں انسان کو بہت سارے لوگ شیطان کی شکل میں آ کر بھی گمراہ کرتے ہیں شیطان بہت ساروں کی شکل میں آ کر انسان کو گمراہ بھی کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ خوابوں کے راستے پہ نہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ لیکن دکھاتا ہے کبھی کبھار ہو سکتا ہے کسی ایسے انسان جس کو اللہ تعالیٰ میں ایک ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو بھی دکھا سکتا ہے میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک صاحب جو اسلام قبول تو نہیں کیے تھے اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن ان کی دوستی ایک مسلمان کے ساتھ تھی مسلمان کے ساتھ تھی وہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنا واقعہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ میرے سامنے اسی مسجد میں آ کر انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا جب ان کو میں نے پوچھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا کیا سبب بنا انہوں نے کہا کہ پہلے میرے دوست تھے ان کے تعلق سن سنا ہوں اسلام کے تعلق سے پھر اس کے بعد میرے دوست کے والد کا انتقال ہوا والدہ کے انتقال ہوا تو میں ہی گیا جو مسلمان تھا مسلمان لوگ کتنے پاک صاف طریقے سے گسل دے کے نیا کفن پہنا کے اچھے طریقے سے لے جا کر دعا دے کے دفن کرتے ہیں میں نے پورا دیکھا کتنا اچھا ہے نا اس کے بعد کیا ہوا چند دنوں کے بعد میرے باپ کا انتقال ہو گیا میرے باپ کا انتقال ہو گیا میں دلی والا ہوں میں یہاں بینگلور میں رہتا تھا گیا اور کہا ہم لوگ بڑے مطلب سندھی خاندان کے ہیں بڑے لوگ ہیں کافی مالدار ہیں بسنسمن ہیں سندھی لوگ بہت مشہور ہوتے ہیں میں نے جا کر دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ کالا پڑ چکا ہے اور میں نے اپنے دوست کی والد یا والدہ جو چند دن پہلے انتقال ہوا مسلمان کیا نورانی چہرہ تھا کیا نورانی چہرہ تھا اس کے بعد میں ہی حالت دیکھا کہ میرے والد کے قریب کوئی جانے تیار نہیں یعنی مرنے کے بعد اتنی دولت ہے اتنے سب کوئی قریب جانے تیار نہیں ہے میں بڑا بیٹا ان کو آگ دینا ہے مجھے جانا ہی ہے قریب میں یہاں تک کہ میری والدہ بھی قریب جانے تیار نہیں یہ حالت میں نہیں اس کے بعد دیکھا کہ ان کو آگ میں میں خود بڑا بیٹا ہو کر باپ کو آگ میں مجھے آگ دینا پڑا خیر اس سارا واقعہ میرے دماغ میں جو ہے گردش کر رہی تھی یہ ہے اور یہ ہے دونوں میں کتنا فرق ہے اس کے بعد میں چند دنوں کے بعد خواب دیکھا میرے خواب میں میرے والد صاحب آئے اور وہ گندے پانی میں چاروں طرف گندے پانی ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں چہرہ کالا پڑ چکا پریشان حال کہہ رہا ہے بیٹا مجھے بچا مجھے ہاتھ دے رہے ہیں بیٹا مجھے بچا پریشان ہو گیا اس کے بعد آ کر میں کسی مسلمان عالم سے ملا انہیں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے جو ہدایت تمہارے والد کو نصیب نہیں ہوئی تمہارے والد کو نصیب نہیں ہوئی اللہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ابھی بھی موقع ہے اسلام قبول کر لو اور بچ جاؤ اس کے بعد میں اسلام قبول کر لیا میں کیا بتانا چاہتا ہوں اس سے بہت سارے واقعات بہت ساروں کی زندگی میں آتے ہوں گے جو کہ قرآن و حدیث کے نصر سے ہمیں پیش کرنا ہے میں نے قرآن و حدیث کی باتیں بتا دی اور ایک ایکسپریئنس آپ کے سامنے شیئر کر دیا ہے اس کے بعد اسلام قبول کر لیے تو ابھی وہ اسلام کی طرف مائل تھے اللہ نے ان کو بھی عالم برزق کے کچھ حالتیں اور باتیں بتا دی ہے دکھائی ہے خیر وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ہمارا ایک پارٹ رہ گیا ہے وہ ہے کیا وہ جو وفات پاکے چلے گئے ہیں کیا ہماری کچھ حالتوں کا علم ان کو ہوتا ہے برعکس ان کو ہوتا ہے وہ سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ان کو پتا چلتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے کب خوشی ہے غم ہے کیا کھا رہے پی رہے ہو پھر جو ہے خوشی غم کے وقت میں ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھتے ہیں دیتے ہیں آج ان کو یہ پسند تھا آج یہ پکا کر صدقہ کرنا خیرات کرنا ہے یہاں تک کہ گھر کے مرگیاں فلا فلا کیا صاحب ان کو پتا چلتا یہ بے بنیاد باتیں ہیں یاد رکی غلط باتیں ہیں ان کو کچھ پتا نہیں چلتا ہے کیسے اور کب پتا چلتا کب پتا نہیں چلتا جو وفات پاکے چلے گئے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم کل معلوم کریں گے دعا کی جربالعالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو شریعت متحرہ کے نصوص کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سوانک اللہ بحمد شہدو اللہ الہ الا انت استغفروقاتو بلائکو صلی اللہ بن محمد